کلپ نمبر دو سو سترہ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو چالیس سے ایک سو اکتالیس تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہرمان رحمت والا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقُعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ترجمہ اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمان چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤگے بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکھٹا کرنے والا ہے وَقَدْ دَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرما چکا ہے اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر فرما دیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور ان کا مزاق اڑاتے ہیں جب وہ اس خبیص فعل میں مصروف ہوں تو ان کے پاس نہ بیٹھو بلکہ حکم یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جاؤ ہی نہیں اور اگر جانا پڑ جائے تو جب ہاتھ سے روکنا ممکن ہو تو ہاتھ سے روکو اور اگر زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو دل میں اس حرکت سے نفرت کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ جاؤ اور ان کی ہم نشینی ہرگز اختیار نہ کرو کیونکہ جب قرآن شریعت یا دین کا مزاق اڑایا جا رہا ہو اور اس کے باوجود کوئی آدمی وہاں بیٹھا رہے تو یا تو یہ خود اس فعل میں ملتلا ہو جائے گا یا ان کی صحبت کی نحوسس سے متاثر ہوگا یا کم از کم اتنا تو ثابت ہو ہی جائے گا کہ اس شخص کے دل میں بھی دین کی قدر و قیمت نہیں ہے کیونکہ اگر اللہ عز و دل رسول کریم علیہ السلام قرآن مجید اور دین ممین سے محبت ہوتی تو جہاں ان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہاں ہرگز نہ بیٹھتا کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ جہاں آدمی کے پیارے کو مرا کہا جائے وہاں وہ نہیں بیٹھتا جیسے کسی کے ماباب کو جس جگہ گالی دی جائے وہاں بیٹھنا آدمی برداشت نہیں کر سکتا تو جب ماباب کی توہین اور گالی والی جگہ پر بیٹھنا آدمی کو گوارہ نہیں تو جہاں اللہ تعالی رسول اکرم علیہ السلام اور قرآن و دین کا مزاق اڑایا جا رہا ہو وہاں کوئی مسلمان کیسے بیٹھ سکتا ہے کیا معاذ اللہ اللہ عز و دل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کی قدر ماباب کے بھی برابر نہیں ہے بری صحبت کی مزمت اس آیت سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جو فلموں ڈراموں گانوں ڈھیٹروں دوستوں کی گپوں اور بد مذہبوں کی صحبتوں میں دین کا مزاق اڑاتا ہوا دیکھتے ہیں اور پھر بھی وہاں بیٹھے رہتے ہیں بلکہ معاذ اللہ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں بری صحبت کے بارے میں احدیث بکسرت ہیں ان میں سے پانچ احدیث سمات کیجئے نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بری ساتھی سے بچ کہ تو اسی کے ساتھ پہچانا جائے گا یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی نشست و برخواست ہوتی ہے لوگ اسے ویسا ہی جانتے ہیں نمبر دو بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیک اور برے ہم نشیم کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کے پاس مشک ہے اور دوسرا دھونکنی دھونک رہا ہے مشک والا یا تو تجھے مشک ویسے ہی دے دے گا یا تو اس سے خرید لے گا اور کچھ نہ صحیح تو خوشمو تو آئے گی اور وہ دوسرا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبو پائے گا نمبر تین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی بدبذب کو سلام کرے یا اس سے بکشادہ پیشانی ملے یا ایسی بات کے ساتھ اس سے پیش آئے جس میں اس کا دل خوش ہو تو اس نے اس چیز کی تحقیر کی جو اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسلم شریف کی حدیث ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ان سے دور رہو اور وہ تم سے دور رہیں کہیں وہ تمہیں گبرا نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں نمبر چار ترمزی شریف کی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے مولانا معنوی قدس سے روح فرماتے ہیں صحبتِ صالح طرح صالح کنند صحبتِ طالح طرح طالح کنند یعنی اچھے کی صحبت تجھے اچھا کر دے گی اور برے آدمی کی صحبت تجھے برا بنا دے گی الَّذینَ يَتَرَبَّصُونَ بِکُمْ فَإِنْ وَكَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ فَإِنْ وَكَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعْكُمْ وَإِنْ وَكَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ ترجمة اور جو تمہارے اوپر گردش زمانہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں پھر اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح ملے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کے لیے فتح کا حصہ ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ تھے اور کیا ہم نے مسلمانوں کو تم سے روکے نہ رکھا تو اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دل فیصلہ کر دے گا اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا وہ جو تم پر انتظار کرتے ہیں یہاں منافقوں کی حالت کا بیان ہے کہ اے مسلمانوں یہ منافق تمہارے اوپر گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں پھر اگر اللہ عز و عدل کی طرف سے تمہیں فتح ملے تو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے لہٰذا ہمیں بھی مالِ غنیمت دو اور اگر کافروں کو فتح رسیب ہو جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ تھے کہ تمہیں پکڑ سکتے تھے مگر پھر بھی ہم نے تمہیں نہ پکڑ کر تمہاری مدد کی اور ہم نے مسلمانوں کو تم سے روکے رکھا لہٰذا ہمارا حصہ دو الغرض منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفات کے گرد گھومتی ہے وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں